اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈی 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 ویلکم اگن دوبارہ آپ کو خوشحام دیت کہتے ہیں رمضان مزہ و شیف ندیم آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آج آپ کو میں کیا مزیدار سی چیز بنا کے دکھا رہا ہوں ایک میٹھا آج میں نے سوچا آپ کے لئے بنا دوں اور کوئک ہلڈی اور فریورابل جو آج کل کی مینگو ہمارے پاس ہے میرا خیال سے شاید آپ نے بہت مشکل ہے بنایا ٹرائی کیا ہو کسی کسی نے لیکن میں آپ کو بڑی مزیدار سی ایک ریسیپی دے رہا ہوں یہاں پر بنا رہے ہیں ہم آم کا آم اور سوچی کا حلوہ مینگو اینڈ سوچی حلوہ ایسو ملوینہ کا حلوہ ہم آپ کو بنا کے دکھا رہے ہیں سمپل اور بڑا مزیدار سا فیلیور ہے لیکن کو انشاءاللہ بنا کے دکھائیں گے ساتھ میں یہاں پہ چٹپٹے آلو کے میں رول بنا کے دکھاؤں گا آپ کو مزیدار سے تاکہ آپ تاری کے ٹائم کے اوپر اس کو زبردست قسم کے اسن ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے کھائیں گے تو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک وارٹر میلن کا آپ کو شربت بنا کے دکھائیں گے وارٹر میلن کا بیسکلی آج کل مارکر میں بہت ہے اور بعض لوگ ہوتے ہیں کھانے کے ٹائم پہ آپ اس کو چھلڈ کر لیں اور یہاں پر کیا کریں گے یہ تقریباً ایک میڈیم سائز کا وارٹر میلن تھا آل موس لائکہ کھلو تو ناظرین یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے سوچا کہ سوچی کا ہلوہ میں بنا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ چٹپٹے آلو جو ہم بنا رہے ہیں تھوڑا سا ٹائم پروسس خاص کر رمضانوں کے اندر جو ہوتا ہے بڑا شورٹ ٹائم ہوتا ہے آپ کے سامنے آلو کا استعمال کر رہا ہوں پہلے سے پوری طرح سے پکا کے اس کو میش کر لیا ہے سیف اللہ ٹائم بہت زیادہ ٹائم ہے فٹا فٹا کوئی کرسپی کے ساتھ میں آپ کو بنا کر دکھائیں گے تاکہ آپ بھی اس کو انجوائے کر سکیں ٹھیک ہے یہاں پہ تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب اپنے ٹی بل سپون یہ قریب سوچی کا ایٹ کر لیا آپ نے بھر کے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ہم کیا کریں گے اس کے اندر کٹی ہوئی الائچی یہاں پہ الائچی کو جہا ہے میں نے تھوڑا سا کوٹ کے رکھا ہوا ہے پہلے سے ہمام دستے میں لے لیں تاکہ اس کا فلیور اور مزیدار سا آپ کو آچکے تو یہاں پہ ہم نے کٹی ہوئی الائچی ڈالی ہے اور پانچھے دانے آپ سمجھ دیں الائچی کے اندر ایٹ کر دیئے ٹھیک ہے اور مزیدار سا جیسی اس کا فلیور میں سوچی ایٹ کر دوں گا اور ہم کنٹرول میں رکھا ہوا اس کی خوشبو آنے لگ گئی ہے سوچی اور آم کا حلوہ بنا کر دکھا رہا ہوں خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے مجھے اس کی دیکھیں آپ مزیدار سی الائچی سب سے پہلے ڈالا تھا اب میں تقریباً ایک کب اس میں سوچی ہم ڈال دیں گے اور اس کی بھنائی ساتھ میں ہلکی سی کروں گا ہمیں فورا نہیں اب بھنائی کرتے خیال لکھیں سوچی جل نہ جائے آپ کی ٹھیک ہے تو بھنائی کرتے کے ساتھ ہی جیسی یہ گھی کے اندر اچھی طرح سے ہو جائے گی آپ پورا اس کو لیس کر دیں گھی کے اندر اس کا فلیور اس کا انہائز کر دیں لائچی اور گھی کے اندر آپ کے سامنے تھوڑا سا میں اس کو بھنائی کرنے کے بعد میں پانی ایٹ کر دوں گا اور اس کو ہم پکائیں گے اب ہم کیا کریں گے اس کو میں دھیمی آج کر دیتا ہوں اور یہ مینگو کی پیوری جو ہے یہ اس میں میں ڈال دیتا ہوں ساتھ ہی تاکہ اس کا بھی پکائی کے اندر فلیور اس کے اندر مزیدار سا آ جائے بگر مینگو سے آپ کو اس کو لیکوڈ ایکسٹرا آپ کے اس کے اندر مل گیا یہ دیکھیں آپ بھی آپ کو اسی وقت کھانے مزا آئے گا سیکنڈ سائیڈ کے اوپر ایک پین کے اندر تقریباً دو پیاس کے قریب میں نے یہاں پر اس کے اندر ہلکا سا میں نے گھی یہ ادرک لے لیتے ہیں یہاں پر ادرک بھی اس میں ڈالیں گے چٹ پٹا ہے بڑا مزیدار سا اس کا چٹ پٹے آلو کا جو مسالہ بنا رہا ہوں اور ساتھ میں زیرہ زیرہ ڈالنے کے ساتھ ہی اس سے پہلے جو ہے میں نے یہاں پر ادرک تقریباً چھوٹا پیس لے لیں اس کو جولینز کاٹلیں وہ ڈالا ہے ہلوہ بلکل تیار ہے ہلوے کو صرف میں اس لیے پکا رہا ہوں کہ اس کا مزیدار سے سوجی جو ہے پوری طرح سے پک جائے کہیں سے بھی کچین آ رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا کام بھی جو کرنا ہے اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں ہلوے کو نکال لیتے ہیں ایک پلٹر کے اندر موسیقی موسیقی دوسرا موسیقی 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 اس کے سامنے تھوڑی سی منس میں شکر ایڈ کیے اور اس کو آپ روم ٹیمپریچر پر اس کو رہنے دیجئے وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی کہ چینی پڑے پڑے اس کے اندر اپنے آپ دے بالکل سافٹ گل جائے گی اور مزیدار سا آپ کو فلیور اس کو ملے گا میٹھا ہلکا سا میں نے میٹھا اس لیے کیا کہ اگر یہ آپ کو میٹھا نہ ہو اور اگر نیچرلی سویٹ ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے یہاں پہ تقریبا اس کے اندر ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب میں یہاں پر لیمن جوز میں نے ایڈ کیا اس کے اندر این ایم گونٹو ایڈا لیڈل ریڈ سیرپ جسٹو گیو لیڈل ایکسٹر کلر اس کا ہلکا سا خوبصورت ہو جائے گا مزیدار سا اگر آپ کے سامنے اس میں دو چمچ یہ بھی ڈال دیئے اور یہ بہت سٹرانگ فلیور والا نہیں لیجیے گا کہ اس کا اپنا جو فلیور بلکل چینج ہو جائے اچھا جی مینگو آپ کے سامنے موجود ہے مینگو کی ہم نے گارنیشنگ کرنی تھی تو یہاں پر مینگو کے سلائس باریک باریک آپ بنا لیں اور اس کو ہم فین بنا کے اسی پر رکھ دیتے ہیں دہی کا استعمال میں بہت زیادہ کرتا ہوں پرسنالی میں خود دہی بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں سہری کے اندر اور ساتھ میں کھجور کی فرمائش کو کنسلر کروں گا اور یہ آپ حلوہ بنا کے کھائی گا مینگو کا تازہ تازہ سا حلوہ میں نے آپ کو بنا کے دیا انشاءاللہ پیاس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو گرین چٹنی بنا کے رکھی وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا چلا ہوں چٹنی آپ کے سامنے میں نے پیڑے بنا دی تھی پیاز ہم رکھیں گے یہاں سینٹر کے اندر اس کے اندر اور ہم نے بنائی تھی وہ بھی مزیدار سی کرنچ کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ہم کیا کریں گے اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کوئی کرنچ پیاز کے لچے تھے وہ بھی میں نے اس کے ساتھ رکھ دیئے تھوڑا سا دھنیا پودینہ کی لیوز اس کے اندر ایڈ کر دیجئے گا خوبصورتی کے لیے اور فلیور کے لیے بھی خالے خوبصورتی نہیں فلیور کے لیے بھی اور بس یہاں پر یہی سی طرح سے آپ کے سامنے میں نے آج مزیدار سی گئے آپ کو اسی پی بنا کے دکھائیے سو جی کا حلوہ عام کے ساتھ کل پر انشاءاللہ نئی رسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گا آپ کے سامنے جب تک کے لیے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں آد رکھیں اللہ حافظ کسپی چکن آپ کو بنا کے دکھاؤں گا وہ تھنڈے شربت کو ہم چاہ کریں گے اب موسیقی